ہلو ایبریوان کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے اور پھر آخر شادی کی وہ تقریب منقد ہو ہی گئی جس کی بات چھیڑنے سے لے کر پیرے لگانے تک ہر چیز کانٹوبرسی کا شکار تھی شادی ہوگی نہیں ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی کہاں ہوگی کون آئے گا کون نہیں آئے گا کس کو بلائے جائے گا کس کو نہیں بلائے جائے گا کس کا کیا رد عمل ہوگا اور وہ حد کچ بہر کیف سنتیس سالہ بار بی ڈال کتری را کیف دنتیس سالہ ویکی کاشل کی دلہن بن ہی گئی یہ وہ یادگار شادی ہے جسے مہنگی ترین شادی قرار دیا جا رہا ہے دونوں خاندانوں نے شادی پر دل کھول کر پیسہ خرج کیا دلہ اور دلہن کو انتہائی مہنگے تحائف ملے یہاں تک کہ شادی کی ویڈیو بھی ایمیزون کو دو سو کروڑ میں فروغ کر دی گئی امید تو یہ تھی کہ اس ڈیل کے بعد کتیرنا کے چاہنے والے انہیں ویڈیو کی اجراء سے پہلے دلہن منہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے لیکن ویکی کے انسٹرگرام پر چند تصاویر شیئر کی گئیں جو پورے سوشل میڈیا پر منٹوں سیکنڈوں میں جھا گئیں ایسا لگتا ہے کہ شادی کی دقریب کی تفصیلات کے لیے انتظار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ انوائٹیز پر موبائل تک لے جانے کی پابندی تھی یہ نہائی دلچسپ بات ہے کہ لوگ ویکی کوشل کی جگہ سلمان خان کو دیکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے اس شادی کے حوالے سے جو بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سلمان خان کی جھلک ضرور نظر آتی ہے لیکن یہ دنوں کے سعودے اور قسمت کی بات ہے کہ کون کہاں جاتا ہے کون کسے ملتا ہے کون کہاں شادی کرتا ہے ویکی کوشل کی سالانہ انکم اسی ملین انڈین روپے ہے جبکہ کتیرنا کیف ان سے عمر کے علاوہ اس معاملے میں بھی آگئے ہیں یعنی کتیرنا کیف انڈین روپے سالانہ کم آتی ہے لیکن کتیرنا کیف کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کسی کو بھی اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ شادی کے پر چتر فیصد اخراجات کتیرنا کیف نے اٹھائے ہیں اس گرینڈ ویڈنگ کی کمپلیٹ ویڈیو کا ہمیں بھی انتظار ہے کیونکہ سنا ہے کہ شادی کے اس تقریب میں لاکھوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں کپڑوں سے لے کر مہندی تک اور مہندی سے لے کر شادی کے وینیو تک ہر چیز میں روائل ٹیچ رکھا گیا ہے کتیرنا سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں انتہائی خوبصورت نظر آ رہی ہیں باربیڈالوں نے صحیح ہی کہا جاتا ہے وہ جبکہ ویکی کارشل ڈیل گولڈ راجستانی جوڑے میں اچھے لگ رہے ہیں اگر ان کا مقابلہ کسی سے نہ کیا جائے تو اس شادی کے پورے قصے میں سیکیورٹی سب سے اہم عاملہ تھا جس کے لئے کتیرنا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص شادی میں پہنچ کر انہیں پریشان نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ انڈین پریس وینیو پر پر نہیں مار سکا ہمارے پاس دلچسپ اور اچھی اچھی تصاویر اچھی اچھی ویڈیو نہیں پہنچ سکیں اگر کچھ نیا ہم تک پہنچتا ہے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ نگے بان